یہ چیک کریں یہ کیپسلا کی لائٹ جو ہے یہ بلنگ کر رہی ہے ایک دو تین ٹیم ٹیمٹ ٹیمٹ شارٹس ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لگاتار پانچ دفعہ بلنگ کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی دوستو آج پہر ایک نئے انفو کو ساتھ میں میں حاضر ہوں یہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے پرو بوک چھے سو چالیس ٹھیک ہے ایچ کی پرو بوک چھے سو چالیس اس کو پرابلم یہ ہی آ رہی ہے کہ یہ چیک کریں یہ ڈاپٹری اس کا پلاغین ہے یہ لائٹ اس کی جو انا صرف ایسے ہی سوچنگ کر رہی ہے آنا فور ہی ہے بٹن بھی اس کا پوش کریں تو یہ ہی سیم کنڈیشن ہے تو یہ بالکل سوچ نہیں کر رہی اس کے بعد یہ فرنٹ کے پر دو دو لائٹیں اس کی چارجنگ کی اور ٹرن آن کی دونوں لائٹیں اس کی جو ہے نا بلنک کر رہی ہیں ایسے ہی سیم سیم کنڈیشن ہے اس کی تو چلیں اس کو چیک کرتے ہیں جیسے ہی اس کا ڈاپٹری ہے جو ہے نا ہم نے پلاغ ڈ کی ہے تو یہ لائٹیں باند ہو گئی ہیں اب اس نے مکمل توڑ کے اوپر ڈیڈ ہو گیا آن نہیں ہونا کوئی بھی لائٹ بغیرہ اس کے آن نہیں ہونا تو بسم اللہ الرحمن رحم صاحب سے پہل اس کی جو نا یہ بیٹری نکال لیں گے باہر بسم اللہ اس کی بیٹری اس کی باہر نکل گئی ہے تو اب بھی ایک دفعہ اس کو ڈاپٹر کو پلاغین کر کے جائے کرتے ہیں بسم اللہ اسی سیم کنڈیشن ہے اسی طرح سیم کنڈیشن ہے تو ابھی اس کا نکال لیں گے مدربورڈ باہر کیونکہ پرابلم تو فیلال مدربورڈ کی ہی لگ رہی ہے بسم اللہ اس کا مدربورڈ آگیا بھائی تو یہ اس کے مکمل سکریو بغیرہ اپن کر کے تو مدربورڈ جو ہے وہ بھائی نکال لیں گے بسم اللہ اس کے سکریو بگر اپن کر کے مکمل تو اس کا یہ ڈی پینل مکمل اپن کر کے اس کے سکریو مکمل اپن کر کے تو یہ مدربورڈ نکال جائے گا باہر بسم اللہ اس کے سکریو مکمل اپن ہو گئے تو ابھی اس کا جو ہے یہ فرنٹ سے کیبورڈ نکال لیں گے پایا ٹھیک ہے بسم اللہ اس کے سکریو اپن کر لیں گے پایا ٹھیک ہے اس کے سکریو ایک ہی لگا ہوتا ہے فرنٹ کے اوپن کر لیں گے پایا ٹھیک ہے اب اس کا جو ڈی پینل اپن کر لیں گے اس کے لیے یہ اس کا فین وغیرہ تھیٹسنگ وغیرہ اپن کرنا پڑے گا بسم اللہ لینچے یہ اس کا ڈی پینل بھی اپن ہو گئے یہ آگیا اس کا مدربورڈ سامنے اب یہ نکال لیں گے بورڈ باہر بسم اللہ لینچے یہ بورڈ آگیا باہر اس کا ٹھیک ہے اب اس کی ڈی سیٹ پینل جو ہے یہ باہر نکال لیں گے تاکہ چیکنگ ہو سکے جب اس ملا یہ بورڈ باہر آگیا تو ابھی اس کا جو سی موس ہے یہ بھی اپن کر لیں گے بورڈ سے لیڈر کر لیں گے تاکہ جو اس کی سی موس کی سیٹنگ وغیرہ سے ہوئی ہے وہ ڈی فالڈ ہو جائے دوسرے نمبر کے اوپڑے جو آن اف ہو رہا ہے اس کی تین مور پانچ بورڈ کی جو سپلائی ہے اوپڑے جو شپلائی آہ ہے تو اس کو چیک کریں گے پہلے دین مور پانچ بورڈ کی جو سپلائی کو این کنٹرولر یہند ہے ہے اور اس کی جو تین مور پانچ بورڈ کی سپلائی ہیں Dakar یہ چیز لگی ہوئی ہے 3V 5V یہ یہ بنا ہوئی ہے 3V 5V کی دو کوئلیں لگی ہوئی ہیں ساتھ IC لگا ہوئی ہے کوڈنگ میں IC ہے چلیں اس کی پہلے سپلائی چیک کرتے ہیں والٹیجی اس کا بان رہے ہیں یا نہیں بان رہے ہیں بسم اللہ اس کا جو فالد ہے وہ ٹرے سے یہ ہوئے ہے کہ یہ ڈاپٹر ہے اس کا یہ اس کو ڈاپٹر لگا ہوئی ہے ایچ وی کا ایسواری ڈیل کا لپٹا پر ایچ وی کا ایسواری ڈیل کا لگا ہوئی ہے اس کے بدل سے یہ جو والٹیج ہیں اس کے یہ آن آف ہو رہے تھے کیونکہ اس کو چارجنگ کے والٹیج مکمل نہیں تک مل رہے ابھی یہ ایچ پی کا جارجرہ ہم نے لگایا اپنا جانور ٹھیکیا تو یہ چیک کریں بسم اللہ اس کو پلاغن کی ہے دیکھیں یہ پڑا پران ہو گیا اس کے بعد یہ پروسیسر بیس کا ڈیٹ اپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم جو نکلی ہے اس کی وہ ڈاپٹر کی نکلی ہے کہ اس کو جو انا وہ والٹیج پر 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 نہیں تھا مل دے جس کو ایسا یہ پروپلم جو ایسیا ہے پہلے مین چیز جو انا وہ ہمیں والٹیج چیک کرنی تک کہ میں ہے اس کے انویس والٹ یہ انویس والٹ ہی در بن رہے ہیں یہ انویس والٹ بان رہے ہیں اس کے انویس والٹ کے بعد والٹیج بریک ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ جہاں پر انویس والٹ آتی ہے یہ آن کے سوئی ایسی جڑکے لے رہی تھی تو فیلحال ہم نے اس کی باہر والی سپلائی چین کی ہے تو یہ فیلحال وہاں اس کا جو ہے نا مذر بودان ہو گئے اب اس کو پہلے ڈسپلی لے لیتے ہیں اس کے باہر جو ہے نا اس کو بریفائی کرتے ہیں جو بھی یہ ہے بسم اللہ علی جی یہ مذر بود اس کا پیک کی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹل لائٹ اس کی آن ہے دونوں ٹھیک ہے فین کی سپیٹ تیز ہے لیکن سکرین کے پر جو ہے نا وہ ڈسپلی نہیں آ رہا مین جو ایشو ہے وہ یہ یہی ایشو ہے اس کا اسی ایشو کے اندر آیا تھا یہ ٹھیک ہے لیکن وہ تو چلو ڈاپٹر انہوں نے لگا لیا دوسرا اس کے باہر سے پرابلم جو ہے نا اور کریٹ ہوگی تو ابھی ڈسپلی نہیں آ رہا اس کی ریم بھی ہم نے جو ہے نا وہ چینز کر کے چیک کی ہے لیکن ریم کا بھی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے ہر ہوں اس کی جو ایشو نہیں لگ رہا اب اس کی جو بائس چیک کرتے ہیں من دفعہ بائس بھی جو بائس بھی جو ہے جو اپر اس نے ایئشو آرتے ہیں جی یہ چیک کر رہی ہے کیا پاسی بلنک lançاتھ ہی ہے ایک دو سر ٹھیک ہے تین ٹائم شارٹ آپ سر سر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لگتار پانچ دفعہ بلنک کرتی آپ لگتört ہیں تین دفعہ بلنک کرتی ہے پانچ دفعہ جو ہے وہ لانک لگک کرتی آپ صرف مکرے کاریا تو اس کی ریمز بغیرہ تو چینل کر کے ہم نے کافی چیک کر لئی ہیں ریمز کا ایشو نہیں ہے تو یہ سسٹم جنرل بورڈ کا جو ہے نا یہ ایرر آئی ہے تو اب چیک کرتے ہیں اس کو کہ وہ کس چیز میں ایرر آ رہا ہے کیونکہ ریمز تو فائنل کر لئی ہیں ہم نے مین چیز تھی جو بسم اللہ لے جی اس کی باعث ہے ٹھیک ہے تو یہ چیکنے سکوپ کے پر اس کے سینرل کیسے چل رہی ہیں یہ مین کی اوپر آکے نا تو کیک نہیں مار رہی بلکل سٹیبل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی کیپسلا کی جو لائٹس بلنگ کر رہی ہیں وہ اسی طرح سٹیبل تھیں ٹھیک ہے تو ابھی ایک دفعہ اس کی باعث چینل کر کے چک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ریمز کے اوپر آکے نا تو صرف کیک مار رہی ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا رہی ہے تو ایک دفعہ اس کی باعث کرتے ہیں بسم اللہ اس کی باعث اتاری ہے ٹھیک ہے یہ پروگرامر میں لگائی ہے تو ابھی یہ پروگرام شروع ہو گیا اس کا یہ پروگرامنگ اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو اس کے مدربور کے اوپر لگا کے پھر انشاءاللہ اس کو چک کرتے ہیں بسم اللہ لے جی یہ باعث لگا دی دوبارہ اس کے اوپر ٹھیک ہے پروگرامر کر کے نا اس کی کمپلیٹ پروگرامنگ کر کے تو اس کے اوپر باعث لگا دی ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کو پان کر کے چک کرتے ہیں بسم اللہ یہ مدربور ابھی ٹھٹ کی ہے تو اس کو یہ ڈاپر لگاتے ہیں بسم اللہ یہ اس کی پاور کی پلائٹ آن ہو گئی ہے یہ بٹن والی لائٹ بھی اس کے آن ہے تو یہ بھی ڈسپریس کا تھوڑی دیر انشاءاللہ آ جائے گا یہ چاکتے ہیں یہ ڈسپریس کا آگیا ہے کمپلیٹ دیتا ہے تو ابھی اس کو جو ہے نا یہ مکمل پیک کریں گے تھوڑا سا ٹائم اس نے لیا ہے تاںکہ یہ سیل وغیرہ نہیں اس کے آن پر لگا ہوا سیموس وغیرہ بیٹی ہوگی ہے اس کے باسے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے تو ابھی جو ہے نا یہ جو پیک کرتے ہیں کمپلیٹ کمپلیٹ پیک کر کے اس کو ونڈا وغیرہ رن کر کے پر انشاءاللہ آپ کو چیک باتے ہیں بسم اللہ یہ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ اس کی کمپلیٹ بندو جو ہے نا یہ رن ہو گئی ہے تو یہ بلکل اکی ہے ابھی بلکل جینا ایک دو دفعہ ہم نے اس کو آن کر کے رسٹرٹ کر کے مکمل تسلی سے چیک کر لیا ہوئے تو یہ بلکل اکی ہے ابھی آج کے لیے اتنا ہی ہے ہم اجازت دیں اللہ حافظ